میں نا اپنے مدرسے سے باہر نکل گیا تھا تو ایک صاحب چابیاں لٹکاتے لٹکاتے آئے اور مجھے ہاتھ دیا خوشش کی ہے جلدی دارہ بنایا ہے پڑا کر کے بنایا ہے کسی جگہ ابھی تک گلہ نہیں لگایا گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوں اللہ مددگار ہے ہماری مسئلہ سے بڑھ کر عطا کرتا ہے اوقات سے اوپر جا کے دیتا ہے لیکن کمزور ہو جانا اور بلکل اپنے آپ کو سطح پہ لے آنا اٹھے کمزوری میں نکل رہا تھا گاڑی میں تو مجھے اشارہ کیا ہارم دیا ایک ہال کے مالک میں میں باہر آیا سلام علیکم اوچابیاں ہلاتے جا رہا ہے تو اوپیر صاحب اوپرات آئی زی او کھانا دھو دے گا بات گن جانے تے او موڑیاں نے بھی کہہ جانے اوٹے کام کر دے لے تے اونا کل اوپی بات گن جانے تے مدرسے بگا لو تین ٹائم الگ سے سالن پکتا ہے صبح سالن اور ہوتا ہے دوپیر ہوتا ہے شام اور ہوتا ہے تو سانتے روتی تک کی نہیں جڑی مولویاں کئی ور ہی کھا رہی ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب سانو تخت اظہارے دیلوڑ کیے نالے کی لگے شیئر بھول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ رہا سانو کی لگے کسی ہور دے نال اور یہ عارض بے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی کس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو یہ کیا بات ہوئی روز کمزور پڑھنا پیچھے پیچھے اٹھنا کہنے لگا آنگشید میں چاہتا تھا کچھ دلیر آلی ملے دلیر آلی اور میں اس سے مجھے کہہ لینے دونا ساتھ کے تمبر گزرائے مجھے کہہ لینے دونا یہاں جو چار دن کسی سرکاری عوردے پہ رہے ان کے رنگ بھی بدلے گاڑیاں بھی بدلی بنگلے بھی بدلے اور ایک عجرت صدیق اکبر کی اولاد پاک کا شخص وہ بھی تھا جسے لوگ مولانا شاہ ایمان نورانی کہتے تھے جس نے تیس سال سے زیادہ اس ملک میں سیاست کی پر اتنی بزو والی سیاست کی اتنی لیو بھی سیاست کی اتنی کامل رشد سیاست کی کہ جھوٹے کا تسمہ تو کبھی ٹوٹ گیا لیکن نظریے میں ایک منٹ کے لیے بھی گھردش نہیں آنے دی ایک سیکنڈ کے لیے بھی گھردش نہیں آنے دی کسی نے کہا مولانا بڑے حلات عدیب و غریب ہوتے ہیں اور کراچی تو شہر ہی بڑا نازک ہے یہاں تو حلات ویسے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں تو اتنی مضبوطی اتنی مضبوطی فرمانے لگے پہلے یہ دن کو تقریریں کرتا تھا اور رات کو مسلے پہ بیٹھ کے رب رسول کو یاد کرتا کہ اللہ مدد آجائے مالک مدد آجائے مالک مدد آجائے کبھی گوھر کرنا اس پر کبھی یہ میں بہت آپ کو پیچھے نہیں لجا رہا ابھی تو میں نے نہیں بات کی پیر میرے علی شاہ صاحب ابھی میں نے بات نہیں کی یہ قریب کی بات دیکھو جن کو ہم جرسے لوگوں نے بھی دیکھا آتے جاتے دیکھا اٹھتے بیٹھتے دیکھا پر دامانے توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پے بند لگے ہوتے ہیں تھپے نہیں ہوتے حضرت مولانا نورانی اور یاردرہ گوھر تکر تیس سال سے زیادہ بندہ سیاست کرے اور مکان اس کا قرائے کا ہو قرآن مجید کی تلاوہ زبان پر جاری ہو تو جیسے سہر تاری ہو گیا پوری دنیا پر رات پر لوگوں نے ٹالروں سے بھرا بھیک دیا کہ مولانا صغیر اسیمبلی میں قرارداد ہے وہ میربانی کریں تو مولانا کہتے ہیں میں نے پہلا جبلہ تو یہ کہا کہ میں یہ کام کرنی راہ مجھ سے قرائے جاؤ تو وہ پھر ان کے خیال میں بات آئی کہ پہلا نہیں کون کر آ رہا ہے کہنے لگے دالروں کا بیگ ہم بھی لائے ہیں کہنے لگے تم تھوڑے لائے گو میں تو رات بکا ہوں مدینہ کی گلی اور پتہ نہیں کیا ریڈ لگا ہے مولانا فرماتے ہیں صبح جب میں قرارداد پیش کرنے گیا تو ایک بالکل لبرال آدمی تھا میرا خیال تھا یہ سائن نہیں کرے گا ان کا مزاد بھی لائے تھا تو مولوی تو داڑی تو مسجد اس کام سے تو وہ مازالہ لرجی کرتے تھے لیکن شیخ کہتے ہیں میں نے قرارداد کا مصابدہ جب اس شخص کے سامنے رکھا میرا خیال تھا تو یہ سائن نہیں کرے گا وہ بندہ اینک مگایا کرتا تھا پھر سائن کیا کرتا تھا جب میں نے کہا نہیں یہاں سائن کر دو تو کہتے ہیں اس نے کہا کیا ہے مولانا یہ وہ لوگ تھے اس آیمنی میں جو کہہ رہے تھے یہ کافر اور مسلمان مسجدوں میں کر لیا کرو کسی کو یہ پارلیمنٹ میں کہا لے آئے ہو یہ بیسے مولانا یہ کیا ہے تو میں نے کہا جی وہ جو قادیانی ہے نا ان کے کفر پر آپ سے سائن کر آ رہا ہوں ختم نبوت کی قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں تو کہتے ہیں مجھے کہا وہ پہلے تو اپنے خادم سے سہتی سے کہا کرتے تھے نا اینک لاؤ آج کہنے لگے مولانا تم اینک میرینے دو تو مگوٹھا راست دو کہاں سائن کرنے ہیں میں وہی سائن کر دوں مولانا کہتے ہیں تائید ربی تھوڑی سینا انسان میں وہ ایک منٹ کے لیے صرف انسان میں ایک منٹ کے لیے بات کرنی ہوتی ہے لیکن قرآن مجید نے ترتیب یہ بیان کی ہے کہ پہلے بندہ ڈٹتا ہے پھر اللہ مدد ہونا اللہ کا نام لے کہ تم ڈٹ جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیں لیکن اگر کسی کو ڈٹنا ہی نہ آئے کھڑا ہی نہ ہونا آئے کمزور باتیں کرے کچھی باتیں تو وہ امام خسائی کے پاس حارون رشید کا پتر پڑھنے لگا ایک دن امام صاحب وضو کر رہے تھے تو حارون رشید کا بیٹا پیر دلان گا تھا حارون رشید گھوڑے پہ گزرا با آتا لوگوں نے کہاں دورش کا توبہ آگیا ہے تو بڑی پریشانی ہو دے گی والد آگیا حضرت فرمانے لگے آگیا تو بھرگیا کرے پیر دلاتا جارہا حارون رشید بھی پڑھے حیرت انگیز انتاز میں جفت کے ساتھ بھوڑے سے اترا چھلانگ لگا اور تیزی سے امام کی طرف آیا تو وہاں لوگ کہتے ہیں دنیا کامنے لگے اس کے لئے کہے گاہ سے پڑھانے کو پتر دیا کہ پیر دلانے کے لئے کہتے ہیں وہ بڑے زور شور سے آیا لیکن جب قریب آیا اس نے زور سے اپنے بیٹے کو ایک تماشا مارا کہنے لگا یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے کہ تُو نے صرف لوٹا پکڑا اور استاد جی اپنے آتوں سے پیر دھو رہے ایک آت سے لوٹا پکڑ دوسرے آتے استاد کے پیر دھلا تُو نے فیض نہیں رہا ایک بات تو یہ ہے کہ کھوڑی سی دلیری اور میں سیکھنے والوں سے بھی تو ہوں گا اگر ہو نہ سیکھنا تو پھر بندہ نہ شاگردوں سے بھی سیکھ لیتا ہے اگر اس نے اور اگر اس نے تیہ کر لیا ہے کہ میں ان تگڑا مولوی جاؤں یہ بہت سارے عام لوگ ملتے ہیں عام لوگ ساتھے سے میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے مولوی صاحب میں مسئلہ نہ ایک مولویاں کو کچھ یہ آتے ہونا تیال نہیں کیتا تُسی بھائی ہو میں تُسی رہے نہیں دیو یہ ریکھیاں کو نینہ حل دو یاد میرے لیے پہلے ہی مشکل ہے اس لیے کہ دو چر پہلیاں جات کر لیے ہیں آپ لفع والی تُس کو بات سیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو مزاج طلب کا ہوتا ہے نا سیکھنے کا میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھ سے کچھ چاند لفظ پڑھے ہیں تو مجھے استاجی کہتے ہیں میرے پر گاڑی نہیں تھی تو میں نے ایک دل ان کو فون کیا کچھ کام تھا تو مجھے کہا نا لے کبھی چکر لگائیں گے میں نے وہ اسے سیکھا کبھی چکر لگائیں گے میں نے کہا یاد تو دعا کرنا اللہ کو چھوٹی گاڑی لے رہے تو پھر انشاءاللہ آئے گئے کہتے ہیں نے کہا استاجی اللہ کو نہ مگنی جیتے بڑی ساری مگو چھوٹی سی گاڑی کا کیا مطلب ہوئی کسی بھنگے سے مانگنی تو میری میں سکھر موٹر پہ چڑھا واپس آنے کے لیے سندھ کے کوئی شہروں کا سفر ہم نے کرنا تھا موٹر پہ میں چڑھا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو بھئی اب یہ لاہور تک موٹر بھی ہے تمہیں دکت کوئی نہیں ہوگی چلاتے جاؤ سکون سے تو وہ کہنے لگا جی پڑھے لکھے تو وہاں بھی ہیں پر چھوٹی سی بات میں بھی کر دوں میں نے کہا کرو کہنے لگا جی اس پہ گاڑی چلانا مشکل ہے اس لیے کہ نیند آنے شروع ہو جائے وہ جہاں کوئی سپیٹ بریکر بھی آئے جہاں کوئی بندہ پہلے خود کراس بھی غلط کرے اور جاتی دفعہ تانہ بھی دے جائے گی کہ جنہ سے کھلو چلان دی جاؤ تو یہ نہ تھوڑا سا بندہ تازہ دم رہتا ہے ہوش میں رہتا ہے اسے نیند نہیں آتی جو مشکلات آتی ہیں نا زندگی میں یقین کریں رب ایک مشکل دیتا ہے تو ڈبل آسانیہ عطا فرماتا ہے اس نے قانون بنا دیا ہے تو ایک تو مزاج سیکھنے کا دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کے ہیر پھیر میں انسان لگا رہے اور کبھی اس کا لطف نہ لیں اس پر کبھی عمل نہ نہ کریں تو کئی دفعہ الفاظ کا گھوڑک دھندہ تو بن جاتا ہے لیکن وہ بندے کو نفع نہیں دیتا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا جو بندہ تھوڑا سچی کھے نا اس پر عمل کا مزاج پیدا کرے عمل مجدد الفیسانی شیخ احمد قارون سرہندی رحمت اللہ علیہ طریقت میں نے لقش بندی طریقے کے مطابق انہوں نے اسی شخص کو منازل سلوک تیہ کرائیں وہ جو لطائف تھے جو چیزیں اسباق ہیں جو ہمارے صلاح صل کے وہ سارے آپ نے تیہ کرائے اور پھر آپ نے اس شخص کو وہ عالم بھی تھے صوفی بھی تھے پھر ان کو اجازت و خلافت اتا فرمائی کچھ دنوں کے بعد استفسار کیا احوال پوچھے تو صاحب نے جواب لکھا ارز کرنے لگے حضور آپ نے مجھے اجازت دی تھی اب الحمدللہ میں دین کے تینوں شعبوں میں کام کرتا ہوں پڑھاتا بھی ہوں تقریب بھی کرتا ہوں لکھتا بھی میں کوشش کرتا ہوں تینوں شعبہ جات میں خدمت کروں حضور مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھا فرمانے لگے فقیر کو آپ کا خط ملا بڑی خوشی ہے اللہ اور برکت دے پر آپ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تقریب کرتے ہیں یہ تو سارے کام لوگوں کے لئے مجھے یہ بتائیے کہ تحجید میں اٹھ جاتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ لمحے تنہائی میں درود و سلام کا موقع نصیب ہوتا ہے آپ یہ بتائیے کہ وہ کیفیت بنتی ہیں کبھی سار سجدے میں رکھا جائے پھر اٹھانے کو جینا چاہے یہ بتائیے کہ آپ کی قلبی واردار کچھ طرح ہمارے ہمیں کتنے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بیٹھ ہیں اور پھر شکوے بھی کرتے ہیں تکھائی دیتے ہیں شکوے بھی ہو جو میں اتنے سال وہاں گیا اور میں نے کہا خدا کے بندے تو چھے ماہ بھی توجہ سے جاتا اور شیخ کے دیر ہوئے اسبات توجہ سے بڑھتا کچھ نہ کچھ تو شاہدہ شریف ملتا ہے نہ کوئی شاہ تو ملتی ہے لیکن اگر مزاجی نہ ہو کچھ آسل کرنے کا اور تیسری بات میرے عزیز جو بڑی ضروری ہے نا زندگی میں وہ ہے انسان کا مقلص ہونا کہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ کار کر کے بندہ دھک جاتا ہے یہ عزیتناک مرحلہ بس میں بار سمیٹنے لگا ہوں آپ توجہ پر بھائیں یہ عزیتناک مسئلہ یعنی میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے انگیے کسی آدمی کو بوجھ بنا کے پھگی رکھنی پڑے نا سر وہ چند لمحوں میں تھک بہے گا لیکن اگر کوئی سمجھے کہ یہ حضور کی سندگ ہے یہ نبی کریم کا طریقہ ہے اس کی طبیعت کے ساتھ وہ چیز میچ ہو جائے آپ جب کوئی کام بھی بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ آپ کو تھکا دیتا ہے تھکا وٹانے لگا لیکن اگر آپ اپنے کام کو شوق بنا لینا آپ کا کام شوق بن جائے گا بڑی تھوڑی تنکہ ہوتی ہے مدرسی یہ آج بھی تھوڑی ہے ضروری آج کے لئے آج سے آج بھی تھوڑی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چالیس چالیس سالوں سے پچاس پچاس سالوں سے پڑھا رہے ہیں پڑھانا چھوڑتے نہیں رضی طیعہ صاحب احمد اللہ علیہ جیسے لوگ سیدہ بل برکات شاہ صاحب جیسے لوگ جو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پڑھا تھے شاگلنے کا رات کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے آج بھلا کیوں تھا یہ اگر انسان میں صرف تنخواہ کے لئے کام کرتا وہ تو پھر تو بھائی ایک بجے سے پہلے لوگ سمان سے میٹھ لیتے ہیں صاحب لیکن کیوں اکنی محلت ہوئی کیا کہ وہ جو یہ پڑھاتے تھے وہ ان کا شوق بن گیا یہ مخلص لوگ تھے مخلص ان کا مزہ سیدہ محمود رضی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان شریف میں سیدہ صاحب ترابی پڑھ کے گھر تشریف لے گئے ایک دو گھنٹے ہوئے تھے ارام کرتے ہوئے تھوڑی دیر میں سہری ہو جائے گی تو ایک بندے نے دروازے پہ دستک کی میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا سیدہ صاحب ہے میں نے کہا یا ربی آرام کے لئے تشریف لے گئے بتاؤ وہ حضرت بی آباز سن کے باہر تشریف لے کیا بات ہے بھئی کہنے لگا اس میں ایک مسئلہ پوچھنا علامہ محمود رضی صاحب کہتا میرا خیال تھا کہ اس وقت رب کو بیوی سے کچھ اگڑا ہوا ہے خدا نہ خواستہ کوئی طلاق کے لفظ کیا بیٹا اب گھبرا کے مفتیانے کرام کے دوازوں پہ دستک دے رہا ہے لیکن اس نے تو بڑا جی مسئلہ پوچھا سوتوں کو جگا کے کہنے لگا دی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر رمضان عشاء کے فرض جماعت سینہ پڑے جائیں تو کیا بھی تر بڑے جا سکتے ہیں کہتے ہیں اس نے سوال پوچھا تو میری آنکھیں صدق ہو گئیں یہ کوئی اتنی مشکل بات تھی سویرے پوچھ لیتا کونزا قیامت آنے لگی کہتے ہیں سید صاحب تے بولا کچھ نہیں میں نے کہا جناب حضرت پوچھ لو تو حضرت فرمانے لگے بھئی حضرت اس نے جماعت سے فرض نہیں پڑے تو بہتر ہے تو بہتر بھی جماعت سے نہ پڑے کوئی اور میرے لیے بات کوچھ آئے اس نے کہا جی نہیں کچھ لیں حضرت تشریب لے گئے اندر کہتے ہیں میں نے اس کا بازو تھاما اور میں نے کہا یاد کیا تجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ اس سے بہتر تنہیں پہتر ہو جانا ہے بزرگ آدمی ہے سارا دن کام کے اور بیس رکھ کر ترابی بڑاپے میں بھی کھڑے ہو کے پڑی اور ابھی گئے ہیں آرام اور تھوڑی دیر کے بعد وقت ہو جائے گا نماز کا حجیب آدمی ہو فورت نے سوال اس طرح تو کہنے لگا جی حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئے لیکن میں نہ یہاں سے گزر رہا تھا تو گھر نظر آیا تو گھر نظر آتے مجھے سوال بھی یاد آجا تو میں نے کہا پوچھ ہی نہ لوں کہتے ہیں میں اسے ڈانٹ ہی رہا تھا ابھی کہ حضرت پھر واپس آگئے اور مجھے آگے کہنے لگے محبود مسئلہ میں نے بتایا تمہیں کیا تکلیف ہے تمہیں کس نے کہا اس کو ڈانٹ رہا ہوں کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں حضرت نے مجھے اچھی طرح ہوں آنٹ پیٹ دیا پوری طرح جلال میں شخص سے کہنے لگے مادر چاہتے ہیں بھئی آپ اپنے گھر جائیں کہتے ہیں جب وہ چلا گیا پہلے غصے میں تھے پھر میں نے ان کی آنکھوں میں عجیب روشن دیکھی اور میں نے ان کے گوڑے ہاتھوں کو اٹھ کے اپنی کمر پر آتے دیکھا اور پھر میری کمر پر اور سر پر ہاتھ پھر کے کہنے لگے میں نے خدا کا شکر ادا کرو کوئی دین کی بات پوچھنے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کسی نے آکے ہم سے دین کی بات پوچھنے ہیں میں تو چلا گیا تھا سونے کنگے ایک اور نیکی میرے اسے میں لکھی کہ میں نے کسی کو دین کی بات بتائی جب آپ پر چیزیں تاری ہو جاتی ہیں دیکھو زوق شوق زندگی کا حسن ہوتا ہے جو لوگ تھکی تھکی اٹھائی اٹھائی باتیں کرتے ہیں میں مختلف شہر میں جاتا ہوں تلوک بازوکات وہاں کے مقامی خطیب صاحب کی عالم صاحب کی کسی بات کا شکوہ کرتے ہیں اجناب آپ دیکھیں یہاں یہ ہوتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں دو گھنٹے کے لئے آیا ہوں میں گیا یہ جہاں آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی یہی عالم آپ کے پاتھ آئے لہذا گنجائش پیدا کریں فروغِ محبت میں کچھ تھوڑا کردار ادا کریں تو تین باتیں آپ کی صدمت میں ارز کیں ایک تو صوف علم کا ہوں ہم علماء کے پاس جائیں تو کچھ سیکھنے کا مزاج لے کے جائیں کچھ سیکھ لیں بڑی جلدی ایسی اینک نہ لگائیں کہ جس سے بدگمانیاں جنم لیں انسان ہے ساری بڑی ساری کمزوریاں رہ جاتی ہیں لیکن مارا نقص یہ ہے کہ ہم اپنی ساری کمزوریاں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور دوسرے کی ایک نظر آگئے تو ہمیں گھنانی شروع ہو جاتی ہے ایک تو شے گمان کے ساتھ جائیں سیکھیں اور دوسرا جب کسی چیز کو سیکھیں تو اسے صرف سنانے کے لیے نہیں تو گو میں لانے کے لیے نہیں اسے عمل کے لیے اور تیسری بات اللہ بڑا ہمچن ساری لوگوں سے رشتے اتنے مضبوط کر دیتا ہے جیسے جیسے بندہ مخلص ہونے لگتا ہے اسے اللہ کی یہ کائناک بڑی حسین لگنے لگتی ہے ہر ایک رشتہ حساس نہیں ہوتا ہر ایک کی بات پر مندہ پریشان نہیں ہوتا لیکن بیٹی کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں رشتہ حساس ہے نا اممہ کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں وطن کی دیس کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں حساس رشتہ ہے ہمارا نا قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ حساس ہے کہا النبی وعلا بالمؤمنین من انفسہم فرمائے یہ نبی مومنوں کی جاننوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں اس کی آپ حساسیت دیکھیں نا یہ جو حضور کے نام پر آنسو آتے ہیں یہ جو ان کے نام پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے یہ جو انہیں کے تصور میں جینے کو جی چاہتا ہے انہیں کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے انہیں کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے انہیں کے تذکروں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے یہ جو جی چاہتا ہے نا کہ قبر میں بھی گئے ہیں تو مدینے والے آپ کی زیارت کے لئے آئے ہیں اور ہشر کی نین سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو مکشر میں بھی تجھے دیکھنے آئے ہوئے ہیں میدان مکشر میں بھی وہاں وہ کسی نے کہا تھا نا ہر نظر کان پٹھے گی مکشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور سارے مکشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا تو حضور کے ساتھ رشتہ حساس ہے امت کی تڑپ امت کا پیار ہمیں نہ اس رشتے کو حساس کرنا چاہیے اس کی حساسیت کو سمجھنا حضور بھی امت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ حساس رکھتے ہیں آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی میرا اور آپ کا کسی کام کو جی چاہتا ہے نا جی چاہتا ہے تو پھر وہ کام ہم چھوڑتے نہیں جی دو چاہتا ہے کسی کام کو دل کارا ہے تو پھر لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے وہ جو دل کرتا ہے وہ ہی کرتے اور آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسوا کو ضروری قرار دے دوں تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ نہیں کرتا فرمایا دل کرتا تھا امت پر تحجد کی نماز ضروری قرار دے دوں مانا کیا ہے حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی تمہاری نین دیکھی ہے اللہ کے معبوب فرماتے ہیں مسلح پہ کھڑا ہوتا ہوں دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھا ہوں لمبی اللہ کی نماز لیکن کریم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کسی کمزور کی آواز آ جاتی ہے تو میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں امت کا خیال کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے ممبر بچھائے گا یہاں جن لوگوں کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کے بغیر بیٹھنا پڑ جائے وہ نراض ہو جاتے ہیں آپ وی آئی پی مہمانوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے شکوہ شروع ہو جائے کہ جناب دیکھو نا جی آپ نے تو عزت ہی نہیں دی جب کسی کی کرسی بچی ہو تو وہ کچھ ہوڑتا ہے بلکہ لوگ تو کرسی پہ اپنا تھیلہ رکھ دیتے ہیں کہتا ہے میری کوئی کرسی چھین نہ لے حضور فرماتے ہیں قیامت میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے ہر نبی ممبر پہ ہوگا لیکن یہ لفظ سنو گے تو مچل جاؤ گے حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا یا رسول اللہ جب نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھے تو آپ کا کیوں خالی ہے رشتہ حساس ہے نا تو حضور فرمانے لگے سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے اور میں سجدے میں گر کے کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے یا اللہ معاف فرما دے میری امت کو معنی کیا ہے اس موقع پر بھی یہ دیکھیں آپ بات کو سمجھیں کچھ رشتوں میں حساسیت ہے امت کے ساتھ حضور کا رشتہ حساس ہے اسی طرح پھر غلام بھی حضور کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ حساسیت والا کرتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے والد حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آئے یا رسول اللہ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے تو حضور سید عالم علیہ السلام کے اردگرد صحابہ موجود تھے جناب صدیق اکبر اپنے مزاج کے لحاظ سے طبیعت کے لحاظ سے نرم دلا دی ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے لوگ پریشان ہو گئے حضور نے فرما بلائیے جناب صدیق اکبر کو بلائیا گیا سامنے کڑے ہیں گردن جھکائی ہے فرمایے ابو بکر یہ تم نے کیا کیا لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آرہا تم نے والد کو تھپڑ مارا ہے چھوپے جناب صدیق گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے پھر حضور نے فرمایے ابو بکر آپ نے والد کو مارا ہے یہ کیا کیا تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سار اٹھایا تو آنکھوں میں آنسوں تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے خنجر سے کاٹ بھی دیتا تمہیں اوف نہ کرتا پر آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے یا رسول اللہ یہ شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی تلوار نہیں تھی میرے ہاتھ آپ کے بارے میں بات کرتی یہ رشتہ حساس ہے اس کی نوئیت کو سمجھے لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیوں سے اتنی نفرت کیوں میں نے کہا اس لیے کہ وہ ایسے بدبخت ہیں وہ ایسے ظالم ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے اس لیے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں شدت ہے ان بہیمانوں کے بارے میں کہ وہ اس اتنا بڑا ارتداد کرتے ہیں کہ بظاہر لبادہ بھی عورتے ہیں ظالم ہیں اگرچہ پرلے درجے کے کافی رہے میرے بھائی اس رشتے میں شدت دیکھو جب یہ رشتے حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ حساس والا ہوتا ہے نا پیار والا یعنی صحابہ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے حضرت انس بن مالی کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا ایک درزی نے حضور کی دعوت پکائی ہوئی تھی ایک تو یہ نا کسی کو کسی چیز کیا جائے کہ یہ چیز کھا ایسا کچھ نہیں حضرت انس بن مالی کہتے ہیں میں صرف حضور کے ساتھ گیا ایک درزی نے دعوت پکائی تھی تو وہاں قدو گوشت پکا ہوا تھا کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ قدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے قدو شریف بیچ میں سے الگ کر کر کے حضور کھا رہے ہیں سوال جواب نہیں کیا بس کرتے دیکھا رنگِ چمن پسند نہ پھولو کی بو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند فرماتے ہیں بس کھاتے دیکھا تھا وہ دن اور آج کا دن جنابِ انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں بھی قدو صاحب سے زیادہ پیارہ لگنے لگیا رشتے میں حساسیت بس پتہ ہوا کیا ہے آپ سب اللہ آپ کو جزا دے صحت بھی دے آپ سب بڑے دیوانے ہیں جی ماشاءاللہ آپ لوگ غور فرمائیں عزیز بھائی ہوا یہ ہے کہ امت نے یہ حساسیت رکھ لیا جلسوں محفلوں میں اللہ کا فضل ہے ہر جگہ ہی ہے لیکن ہمیں نا اس حساسیت کو اپنے نجی اور ذاتی معاملات میں بھی تو لانا چاہیے ایک طرف برادری کی بات ہو دیسری طرف حضور کے دین کی بات ہو برادری دی منی ہے یا حضور دی دین دی منی ہے چھتی بولی دی کس کی ماننی ہے تو نہیں کسی کی سمجھ میں آتا تو نہ اسے کو یار ہمارا رشتہ بڑا حساس ہے ہم دیکھو نا بچے کی شادی ہوتی ہے تو دن تیہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہو یار بات سنو پھوپو کے بغیر نہیں کام چلے گا پھوپی نراز ہے خوشیان دوبالہ کرنی جاؤ پھوپو کو منع سارے جاتے ہیں نا منع چاچا نراز ہو تو سارے جاتے ہیں نا اللہ میں دعا کرے کہا ہاجی نمازی صوفی درویش کمیٹی مسجد کمیٹی دا بندہ ملاد کمیٹی دا رکن کو یہ کدہ بچے بول پھوے کوئی بندہ بی بیاں دی مووی نہ بنائی کوئی عورتوں کی تصویریں نہ کھینچ نہ اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کو نراز نہیں کرنا شادی سارے اللہ کا دین رسول اللہ کی محبت کہتی ہے داڑی راک ایک اندہ میں فلانے نے آکھ یہ تیرا ٹیم نہیں تیرا حساس رشتہ تو حضور کے ساتھ ہے ادھر ادھر تو کیوں دیکھتا ہے سہابہ کی غلامی نبی پاک اس لیے انہوں نے مزہدار زندگی گزاری مزہدار ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں جو کریم نے فرما دیا جب کریم نے فرما دیا جس حال میں فرما دیا انہوں نے زندگیاں گزار دی لگا دی ان کے سینوں میں حضور کا پیار تھا تو وہ رچہ ہوا تھا ہم نہ ناروں والی محبت کرتے کبھی اس محبت کا رنگ اصلی کبھی بیٹھے 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 عرام کرتے رات کو باپ جو رو پڑے بچے اٹھ کے آگئے امہ جی اببا جی انہوں کی گل لے امہ کے پتر جاؤ تو اڑے علی گل نہیں امہ جی دستو کوئی درد ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی یہ تیزی مداوہ کہ امہ کہ پتر تمہارے والی بات نہیں جاؤ بچوں نے اسرار کر کے کہ ہمارا اببا سیانہ بیانہ بندہ ہے ہم نے کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا کیوں رو رہے تو پھر ماں بھی روئے اور رو کہ پتر تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے اب جو دیکھیں بڑی بڑی خوبصورت باتیں عدیبوں نے لکھی شاعروں نے بڑا بڑا عمدہ کلام کیا خطبہ نے بڑی بڑی عالی باتیں کی بڑا کچھ ہوا لیکن سادے بندے بھی کبھی کبھی مزہ دیتے ہیں سادے بندے بھی میں جمعہ کی نماز میں مدینہ شریف کے فضائل بیان کر رہا تھا خطبہ جمعہ میں نماز مکمل ہوئی تو ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے ایک صاحب کہنے لگے دو منٹ کو لید کی میں بات کرنی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کے جا چلا گیا تو میرا ہاتھ پکڑے اور بات کرنے سے پہلے کھل کے روئے بات ہی نہ ہو نوجوان سے میں نے اسے کہا یار بے لیا کی پریشانی گل دس کنج لگا پیر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا سی میں کہ یار حوصلہ کار مسئلہ پوچھ اس نے دو چار دفعہ جب رو کے کہنا میں نے تسلی دی کوئی دس منٹ لگ گئے میں پیر صاحب دس دارے پیسے لے کے عمرہ تو در جائی دیں ادھار چک عمرہ ہو جاند ہیں جب اس نے یہ بات کی تو روئی رہ تھا میں بھی روئی پڑا میں نے کہ یار قربان جاؤں مطلب تیرا جو انداز ہے نا یہ تو کہیں اور نکل گئی ہے پھر اللہ نے کچھ سبب لگایا سباب پیدا ہو گئے بندہ چلا گیا بات یاد رہ گئی اپنے دلوں میں محبت کے عملی جذبات جناب فلانا کدھر ہے ادھر موبائل دیکھ رہا ہے فلانا کدھر ہے فلانا جگر روٹی کھا رہا ہے فلانا آدمی کدھر ہے کانوں میں آواز ٹکرائے فلانا صاحب کدھر رہا کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں مل سکتے بھئی کام تھا ہے کدھر وہ کہیں وہ کونے میں بیٹھ کے مدینے والے پر درود و سلام پڑھ رہا ہے یہ آواز بھی تو آنی چاہیے اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم سیٹ کرنا چاہیے کچھ اوقات تیہ کرنے چاہیے صحابہ کا حضور سے پیار امت کا نبی پاک سے پیار حضور کے ساتھ و بستگی کلب تعلق نبی پاک صلات و سلام کے لیے ان کے دلوں میں عدب کے احترام کے جذبات ان کی کیفیات حضور کے لیے ایک تو یہ کہ نبی پاک سے پیار کریں اس کاملی اظہار یہ کہ درود و سلام ہو سنت شریعت پر عمل ہو ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی بات کی اہمیت ہو اور دو تین باتیں اور ارز کر کے بعد سمیٹھتا ہوں کسی بندے سے محبت ہو نا تو محبت کے کچھ سمرات بھی ہوتے ہیں اگر حضور سے پیار ہو نا تو پھر حضور کے ہر حر صحابی سے بھی پیار ہو گا اگر حضور سے پیار ہو تو اہل بیت نبوت سے بھی پیار ہو گا اگر حضور سے پیار ہو تو نبی پاک کی ازواج پاک سے بھی پیار ہو گا جو قرآن حضور پہ آیا اس سے بھی پیار ہو گا تعلیمات دین سے بھی محبت ہو گی اور اگر حضور سے پیار ہو گا تو پھر حضور کی امت سے بھی پیار ہو گا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سلاب والوں کو شام کی روٹی نہ ملے اور دوسری طرف لوگ بڑے بہترین ہوتلوں میں روٹی کھا رہے ہیں یہ ہو گا نہیں کیوں حضور نے فرما میری امت ایک جسم کی طرح ہے ایک جسم کی طرح جس طرح ایک جسم کا ایک عزو تکلیف میں ہو تو سب پریشان نہیں ہو جاتا جسم دیکھیں نا آپ کے پیر کی انگلی کو چلیں ہاتھ کی انگلی کو تکلیف ہو یہاں زخم ہو گیا آپ یہ جسم کا حصہ ہے تو کبھی دماغ نے کہ دفعہ کرو انگلی کا مسئلہ میرا تو نہیں اس نے کبھی کہ یہاں دماغ کہتا ہو کہ میں تو اتنے پیسے زیادہ لوں گا چونکہ سلاف جو آیا ہے انگلی کو تکلیف ہو تو دماغ محنت کرتا ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگی پلان زبان بولتی ہے کسی ڈاکٹر کا ٹائم لیتی ہے پیر چل کے جاتے انگلی کو تکلیف ہے ڈاکٹر نے پریز بتا دی اب پیٹ یہ نہیں کہتا کہ دفعہ کرو انگلی کا مسئلہ ہے میں کیوں پریز کرو میں تو کھاؤں پی ہوں گا وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ڈاکٹر منع کرتا ہے چونکہ جسم کیسا ہے یاد رکھنا حضور نے فرمایا میری ساری امت ایک جسم کی طرح ہیں ایک کو تکلیف ہو تو سارے پریشان ہوتے یہ کیا بات ہوئی کہ ایک مندہ سلام میں تکلیف میں دوسرا کہتا میں چیزیں مہنگی کرنی ہے ایک تکلیف میں دوسرا کہتا میں مہنگی کرنی ہے حضور کی امت سے پیار نبی پاک علیہ صلات و سلام کی تعلیمات سے پیار حضور کے دین سے پیار یہ مدارس دینیا سے پیار طلبہ سے پیار ہم لوگوں نے پیچھے کر دیا طلبہ کو وہ کیا بات ہے سکول والے بچوں ہردے نال ہی تھی اپنی بال کسی ایک نیا سانو کی لگے کسی ہردے نال تُو نے ہمیں کی سمجھ بچی روٹی کھاتے ہیں یہ رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں یہ تو دنیا کی وہ واحد قوم ہے کہ سند اور ڈگری تو کب جا کے ملے گی آٹھ دار سال کمزور کمزور نہ نظر آیا کرو ایسے کسی احساس کا شکار نہ ہوا کرو تم تو وہ لوگ جن کی شان اللہ رسول نے بتائی ہے ایسے پریشان ہو نہ پیچھے پیچھے اٹھنا اور ذرا صرف کسی کا روب دیکھ پریشان ہو جانا اس سے باہر آئے کسی احساس کا شکار نہ رسول اللہ کی محبت نبی پاک کی غلامی حضور کا پیار میں آپ سے حرز کروں یہ جو مسلمانوں کی دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے یہ ایمان کو مزہدار کر دیتی ہے یہ لطف دیتی ہے زندگی کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر انسان کوئی کام محبت سے کرے بندہ ہے فیسوں والا جو پہلے تیہ کرتا گالوں کی فیصلہ بات دی اب تیہ ہو گیا تیس ہزار تو ساں انوا کھی یہ کتنے کلومیٹر ہے جی فیصلہ بات چھلے یہ تو زیادہ لمبا ہو جائے تے پھر انہیں ڈبل کر لینے چھلو میں کو مثال دینے لگا تھا چھلے اس کو فیصلہ بات بتایا آپ نے بات میں کہا ستر کلومیٹر پچاس آگے جانے میں دس اور لین آگے آپ نے دے دیا جلسہ رکھا ہوا تھا وہ اگر آٹ گیا وہاں آگے فیصلہ بات تو دے دیئے پیسے لیکن میں صحیح کہتا ہوں نہ اسے بات کرنے کا مزہ آئے گا نہ آپ کو سننے آئے گا اسے بھی نہیں آئے گا کیونکہ دیاری اور چیز کا نام ہے دین داری اور چیز کا نام ہے ان دونوں میں فرق ہے اسے بھی لطف نہیں آئے ناد خانے کہا میں نے چالیس لینا ہے فیصلہ بات کا تیہ کیا تھا باب کہہ رہے رسول دیکھو نا کہا کہا لی یہ پھرتی ہے جس تجوہ رسول وہ اس کا یہ ذوق ہے آپ نے کہا تھا فیصلہ بات پھر کہا نہیں پچاس ساٹھ کلو مید آگے جانا ہے انہیں کہے کوئی گل نہیں جتھو جتھو گھڑی لنگے گی میرے ایمان دار ہو اندھی جگہ گواہی دے گی یہ تو مزہ ہے آپ جب حضور سے پیار کرتے ہیں آپ یقین کریں پیار کرتے ہیں جب حضور سے ایک سادھی بات ارز کرتا ہوں جب پیار کسی شہ سے ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا نبی پاک نے ارشاد فرمایا بخاری مسلم دونوں میں عدیس ہے فرمایا تین کام کرو تمہیں ایمان دار ہونے کا مزہ آئے گا تین کام کرو یار رسول اللہ کون سے فرما ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا یہ ہمارے ہاں دعویہ ہوتا ہے اس کی حقیقت بھی سمجھ نہیں چاہی حضرت عمر دلیر بن دیتے نا سچ بولتے تھے تنہوں نے سیدھے آکے کہا تیار سل اللہ آپ ہر چیز سے زیادہ پیار ہیں لیکن مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیار ہی ہے یہ تجربہ کرنا چاہیے پیسے سامنے رکھ تجربہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی پاک کیا میں یہ قربان کرنے پڑے سارے تو قربان کر سکتا ہوں بچے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی پاک یہ کبھی سوچنا چاہیے اگرچہ امت کو زیادہ حضور ہی پیارے لیکن اپنے مظاہر پر گوھر کرنا چاہیے حضرت عمر نے سیدھی بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ حضور پیارے ہونے چاہیے لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہیں تو حضور نے بھی فورا نہیں فتوہ دیا فرما عمر پھر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا اور سعید نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیرا حضرت عمر فورا نہیں بول پڑے کہ یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے بات بن گئی آپ حکم کریں میں جان بھی قربان کرنے کو تیار پہلے سنے جی اگر آپ کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہے تو دوسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا امام دار ہونے کا مزہ ہے تو جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لئے ہی کرو یہ ذاتی لالچ یہ دنیاوی معاملات یہ آنا جانا اس کو چھوڑ دو ویسے بھی یار بندہ دنیا دار ہو جاتا ہے کسی بندے سے بھی مال دولت کا رشتہ نہ بناؤ اور یہ من سمجھ نہ کہ آپ اس کے ساتھ لالچی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں آج کل کوئی کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرے بندے بڑے تیز ہیں آپ شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں سامنے والا شیشی میں اتار لیتا ہے وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اس لیے کبھی کسی بندے کو تیزی دکھانے کی کوشش نہ کرے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جن سے انسان کا وقار ختم ہو مخلص ہو جائے کوئی افطاریاں کوئی دینداریاں دنیا کے لیے نہ کرے قطن نہ کرے مخلص ہو جائے مخلص ہو کے زندگی گزارو جگہ جگہ مخلص لوگ مل جائیں گے حمد کرو اخلاص پیدا کرو مومن جب بھی ہوتا ہے وہ رب رسول والا ہوتا ہے اس کے یار دیکھو نا میں اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں ایک بندہ ستر کلومیٹر سات سو کلومیٹر سفر کر کے آیا پاکستان کے آخری کونے سے کہ میں پیر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں اللہ کا ولی سمجھ کے اس کی کتنی بڑی سوچ ہے لیکن وہ اتنے سو کلومیٹر تہہ کر کے آیا اور پیر صاحب کی سوچ اگر دو چار زار کی ہو تو اس نے گراہ نہیں دیا اپنے آپ کو اس نے تباہی نہیں کر دی حد نہیں کر دی یعنی ایک بندہ کسی کو سمجھتا ہے یہ غزور کے میمبر پہ بیٹھا ہے وہ کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے اور اس کا لالج بیس پچیس ہزار کا تو تباہی نہیں اتر گئی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ کریں کبھی بھی بڑی بڑی باتیں کریں میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں نے ٹائم دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے دنیا سے لے جائے جس دن ہم لوگوں سے پہلے یہ کہیں کہتے پیسے رکھو تو آم آم دعا مانگیا یا اللہ اس سے پہلے لے جانا لے جانا اس سے پہلے تو ایک صاحب آگئے میں نے کسی غریب آدمی سے وعدہ کیا تکین لگا اتھے رہے ہیں دیو میرے نال چلو وہ میں نے کہا یار سادے سے بندے ہیں ٹائم ہو تو آ جاتے ہیں ورنہ معذرت کر لیتے ہیں کہن لگا میں تو انخوش کر دینا یہ بھی بڑی مزیبت ہے میں کہا چل پھر کار خوش اندہ کنیک اچھا ہی دینے میں کہا کوئی دو تریا کروڑ دے کہ اندہ جی یہ ہتے بہت اچھا ہو گیا میں کہا وکڑا ہے پھر بندہ چاج نہ وکڑے انہیں کی بیماری ہوئی پنجی تریز آر تھے حد ہو گئی ہے ظلم کی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے یعنی اگر مذہبی سٹیج پہ بھی بولیاں لگتی ہوں دیکھو نا گاؤس پاک کے محفل میں لوگ آتے تھے تو حضرت شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم بندے گنتے تھے آج توبہ کتنوں نے کیلئے کتنے بندے اجتائب ہو گئے نمازی ہو گئے بندے گنتے تھے ساڑیاں تھے تریا چار بندے نالب آئے اندہیں نوڑ گنے لیں پرجیاں دیں کیا مزاک ہے اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے تباہی اتار دی اپنی اور یہ آنے والے کا مسئلہ نہیں بلانے والے کا مسئلہ ہے کہندے جی او جی تسی دس وجہ آؤ بندے زیادہ اندے نے مغرب تباہت کون اندہ ہے اے تکونہ جی کتھاں رہ گئی مگر اے سارے مغرب تباہت آئے نہیں ارے میں گساروں صویرے صویرے خراباد کے گرد پھیرے بپھیرے اور کبھی اس طرف بھی گزر کر کہ دیکھو بڑی رون کے ہیں فقیروں کے دیرے یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ اس وقت نہیں ہوتا تو اس وقت ٹائم پہ جلسہ ہو ٹائم پہ فجر کی نماز ہو ہر چیز وقت پہ فارغ ہو تبلیغ تبلیغ ہوتی ہے اس کو کبھی بھی دوسرا لنگ نہیں دینا چاہیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہونا مزہ ہے مومن ہونے کا مزہ تو پھر ڈریکٹ کسی سے رشتہ ہی نہ بناو جس سے بھی بناو اللہ رسول کے لئے ہی بناو پھر سیدھا بنانے کی ضرورت کیا جس سے بھی پیار کرو رب و رسول کے لئے کرو اور آپ یہ ایک ہفتہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں زندگی مزہدار ہو جائیں گے یہ رشتہ داروں کے شکوے پڑوسیوں کے شکوے یاروں کے شکوے سارے دور ہو جائیں گے کیونکہ بندہ بندے راضی کر رہی نہیں رہا وہ تو اللہ کو راضی کر رہا ہے مسئلہ ہی ٹھیک ہو جائے گا لائن ہی سیدھی ہو جائے گے اور تیسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہونا مومن ہونے کا مزہ ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو لیتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا خوب پیار کریں حضور سے خوب اور قلبی و بستگی ایک دو باتیں کرنی ہے اور بات ختم کرتا ہوں ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ نہیں نہ کر سکتے تو سلاب والوں کے لئے دعا تو کر سکتے میں فوراں چلا گیا تھا جب سلاب آیا تھا میں خود چلا گیا میں کوئی بہت تگڑا آدمی نہیں ہوں ہم بڑی مشکلات میں مدر سے چلاتے ہیں ہمارے لئے بڑے حالات آ رہے ہیں دیکھیں میں پہنچا میں نے وہاں اگر درجنوں بیسیوں سینکڑوں بچے دیکھے تو چند کے پیروں میں جوتے دیکھے کچھ لوگوں کہنا ہے کہ وہ جی بھاگتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں روٹی کے پیچھے روٹی دا دکھ نہ پچھو روٹی بندہ کھا جاں دیجئے ایک تو تھوڑا درد پیدا کریں امت کا چلے چلے مہنگے موبائل اس دفعہ نہ خریدنا مہنگی گاڑیاں نہ لینا سستی پہ سفر کر لینا اضافی خرچیں چھوڑ دینا جن کے گھاروں جڑ گئے ان کے لیے کوئی بندوبست ہو جائے تیسری بات یہ کرنی ہے آپ کی توجہ دوسری بات یہ کرنی ہے توجہ ہے آپ دوستوں کی توجہ ہے میری بات پر آپ ہمیں نہ عملاً ذرا تھوڑا سا شریعت کی طرف آنا چاہیے کبھی کبھی بڑا دکھ ہو جاتا ہے تکلیف بڑی بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شہ کا لحاظ ہے ہر بندے کا لحاظ ہے فلانا نہ بگڑ جائے فلانا نہ بگڑ جائے فلانا نہ بگڑ جائے اوہ بگڑ جائے ساری دنیا بس اللہ رسول کی نظر نہ ادھر ادھر ہو جائے تھوڑا سا نہ شریعت کا پاس شریعت کا لحاظ آداب زندگی میں حضور کی مبارک سنت اور اس سے مراد صرف پگڑی داڑی امامہ نہیں دین ظاہری علیہ کا نام نہیں میں الحمدللہ امامہ والا ہوں داڑی والا ہوں کوشش کرتا ہوں سنت کے مطابق رہوں لیکن حضور کی جو عطا سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا دنیا میں وہ تو صادق اور امین ہونا ہے کہ حضور سچ بولتے ہیں دیانت داری کی بات کرتے ہیں آپ کا لہجہ لین دین اٹھنا بیٹھنا لوگوں سے تعلقات اس میں دیانت داری لاؤ باتیں تھوڑی کرو پر جتنی کرو سچی کرو حضور کی جو پہلی ادا ہے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے زندگی میں کھری میں نا اپنے استادوں کو میں نے دیکھا وہ عید کی نماز کا اعلان کرتے تھے پتہ کس طرح یہ نہیں کہتے تھے چھوٹی ہی تھی ایک دفعہ تو ہم نے استاد صاحب کے پیچھے نماز جمع پڑھا تو فرمانے لگے بھئی نو بجے آ جانا سارے مناسب وقت پہ جماعت کڑی کر دیں گے میں نے کہا استاد جی یہ کیا اعلان ہوا کہنے لگے یار مسجد میں بیٹھا ہوا کر میں نے کہا نو بجے کرنی ہے تو نو بج کے ایک منٹ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ والے محتاط رہتے ہیں ایسا کوئی لفظ نہیں ادا کرتے جس سے کہ وہ پورے نہ اتر سکے ہمیشہ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک مندے نے کسی کی بڑی تعریفیں کی تو حضرت عمر فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے کہا نہیں فرمایا تو نے کبھی پیسوں کا لین دن کیا ہے کہا حضور نہیں تو فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے فرمایا نہیں تو یہ امام غزالین حضرت عمر کے لفظ لکھیں کہ ناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر نری نمازیں دے کہ اس کی گوانیاں نہ دے ہاں ہاں اور بھی چیزیں اپنی زندگی میں لین دین کے معاملات آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے لیبل اور ہے اور پیچھے دکھانے کی چیز اور ہے اور دینے کی کیا خیال آپ کا کرپٹ صرف سیاستان اور کروڑپتی لوگی ہیں کریانے والا پورا تولتا ہے پورا تولتا ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ لے کے پاس لوگ آئے کا حضور بارش نہیں ہوتی تو آپ فرمانے لگے یہ میرے آستانی کے سامنے مسجد مدرسے کے سامنے جو کریانے والا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی اب وہ سارے جانتے ہیں بشیر کو یوسف کو عبد الرشید کو ملے داروں کو سارے جانتے ہیں تے ملے داروں کو اپنا منانا کام بھی بڑا ہوتا ہے اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے قریب رہنے والے کو کمان جائے کہ حضرت صاحب یہ تو وہ ہمارا اپنا ہے اس سے دعا کرائے ہیں پرانے لوگ اللہ والو کہ سامنے بحثیں نہیں کرتے تھے چلے گئے جا کے اسے کہا دعا کر دو کہنے لگا جار دعا حضرت صاحب سے کراؤ کہنے لگی حضرت صاحب نہیں بیجا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اگر حضرت صاحب نے بیجا ہے تو ہاتھ اٹھا دیے کہا اللہ تیرے بندے آئے ہیں کہتے ہیں تیرے بندے نے بیجا ہے تو قریب میں ایک حد بڑا ہے دے دے نا بارشت ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی رب کریم نے بارشت آ کر دی کچھ لوگ تو گھروں پر چلے گئے جو اہلِ دل تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے آ کے کہنے لگے بابا یہ کوئی علاقہ سے آ کے رات کو تحجت پڑتا ہے آپ فرمانے لگے نہیں اتنی پڑتا ہے نمازیں جتنی تم پڑتے ہو کہا حضور پھر اتنی قبولیت کہ وہ دعا مانگے اور مالی خالی نہ لوٹائے تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے پینتی سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے سودہ پورا تو آلتا ہے گاہکوں سے سچ بولتا ہے اس نے کبھی کسی کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی جو پینتی سال رب سے ڈر کے اس کی فرما برداری کرے جو پینتی سال اللہ کی مانے وہ جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی مان جائے کرتا ہے تو میرے عزیز حضور سے محبت کا جو پہلی ادا حضور کی صادق اور امین ہونا جوانو آج اس محفل میں ایک سبق لے کے جانا ہے جھوٹ نہیں بولنا یار ہم نے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم سچے لوگ ہیں اس لیے کہ سچے دین اور سچے رسول کے ماننے والے ہم نے بددیانتیاں نہیں کرنی ہم نے تھوڑی روٹی کھا نہیں ہے لیکن وقار سے جینا ہے عزت سے جینا ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں کھچا یہ ایک موچی کے ساتھ کچھوائی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے ساری زندگی اس شخص نے محنت کر کے روزی کمائی ریڈی والے کے ساتھ بھی تصویر کھچاؤ محنت کرتا ہے پجاروں والے کے تو پیسے ہو سکتا ہے کرپشن کیوں محنت کشوں کے ساتھ بیٹھو سچ بولو اپنی زندگی میں صداقت لاؤ مومن جب بھی پہچانا گیا ہے اپنے کردار سے پہچانا گیا ہے ہم باتوں کے زور پر لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں کہانیاں زنا کے نیڑے کرنا چاہتے ہیں نہ نہ کردار عزم ہمت سچائی دیانتداری خودداری حضور نے فرمایا سب سے پیاری روزی اللہ کو وہ ہے جو بندہ ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے سب سے پیاری یہ چھوڑ دو کوئی کتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہے مہنگے بنگلے میں آپ یہ دیکھو کہ آپ محنت کی کمائی کھا رہے ہیں سمجی